موسیقی اوم اجیتا اے نمہ اوم اپرا اجیتا اے نمہ سبھی پریہ جنوں کا ایک بار پھر سے ہارتک سواگت ہے بشیش کارکرم پربودربار فانڈیشن پریہ درشکو آج بھی اس کارکرم کو آپ لائیو اپنے انسٹاگرام چینل پر یوٹیوب پر فیس بک پر اور ٹی وی چینل پر ایک ساتھ لائیو دیکھ رہے ہیں یدھی آپ بھی کوئی من میں جگیا سا رکھتے ہیں اس کارکرم سے لاب لینے کی کوئی بھی یدھی آپ کی پریوارک سمسے ہے کوئی سواستے سمندھی دکھتا چل رہے ہیں یہ روزگار میں بادا ہے کوئی آپ کا کام نہیں بنتا کسی کام میں سفلتا نہیں ملتی ویشیشکر جو ہمارے پریہ درشک ویدیش میں رہتے ہیں اور ان کو ویدیش میں جا کر بھی سفلتا نہیں ملتی بھی اکتی ویدیش جاتا ہے اپنے دیش کو چھوڑ کر ویدیش میں اس لیے جاتا ہے کہ وہاں جا کے وہ خوب دھن کمائے لیکن آج کل زیادہ تر ویدیش کے لوگوں کی جو کول آتی ہے وہ سب ہی لوگ آرتھک تنگی سے جوج رہے ہیں روزگار کو لے کر جوج رہے ہیں نوکری کو لے کر جوج رہے ہیں زیادہ تر لوگ وہاں پر آج تک فرشوں سے رہ رہے ہیں لیکن آج تک ان کو اپنا مکان نہیں ملا اور رنٹ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں یہ بڑی سمجھ سے ہے تو پریہ درشک ویدیش میں سفلتا کے کچھ بشیش یوگ ہوتی ہیں آپ اس کی پہلے جانکاری پراب کریں یدی ویدیش میں سفلتا کا یوگ ہے تو ہی ویدیش کی اور مک کریں نہیں تو اپنا دیش سب سے اچھا ہے ایسا نہ ہوں کہ اپنی دیش سنسکرتی اپنی دنیا چھوڑ کر آپ دوسری جگہ جائیں اور وہاں بھی آپ کو دردتا اور دروبھاگے کا سامنا کرنا پڑے ہمارے جتنے بھی پریہ درشک فوراں سے ویدیش سے اس کارکرم کو دیکھتے ہیں تو ترند ہمیں کال لگا سکتے ہیں آپ کو وہاں سفلتا کیوں نہیں مل رہی کیا کارن ہے اور کیا سمادھان آپ کو لینا چاہیے اوشہ ہی آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں آپ ہمیں ویڈیش پر میسیج بھی ڈال سکتے ہیں ویڈیش پر نمبر اوپر فلیش ہو رہا ہے اس نمبر پر آپ اپنا فوٹو اپنا نام اپنی ماں کا نام اپنی جنم کا ورش یا اپنی عمر کوئی ویڈیش منوں کا امنہ تو وہ بھی آپ لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں ہم ترند آپ سے سمپر کریں گے آئیے درشک کو اس لائی پروگرام میں ایک پریہ جن کو جوڑتی ہاری اوم ہاری اوم گروہ جی بیٹا آپ کا سواگت ہے کارکرم میں جلدی سے بیٹا اپنا نام بتاؤ راکیش کمار کہاں سے بات کر رہے ہو بیٹا لکھناوں سے بات کر رہے ہیں برو جی کتنے ورش کے ہو گئے ہو بیٹا چھتیس ورش اپنی بیٹا ماں کا نام بتاؤں سندیا دی بی تین بار بیٹا اوم نمش شیوائے بولیے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے فون پر بیٹا بنے رہنا موسیقی ہری اوم ہری اوم گرو جی سواستے کو لے کر بیٹا زیادہ دکت رہتی ہے بھاہر کا کھان لگتا ہے زیادہ کھاتے ہو دکھان پان آپ کا ٹھیک نہیں ہے پاچن تندر بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے گیسٹک پروبلم رہتی ہوگی بیٹا اور کیا بیٹا یہ بتاؤ کچھ پائلس بواسیر کی سمجھ سے بھی ہے بیٹا آپ کو جی گرو جی بہت زیادہ دکھت ہوگی تو بہت زیادہ بڑھگی ہے تو اس بجے سے تو بیٹھنا اتنا بھی بھاری ہو جاتا ہے اور دوائی بھی کھاتے ہو پر اس سے بیٹا آپ کو کوئی زیادہ لاب نہیں مل رہا بیٹا میں نے دو تین بار گرو جی آپریشن بگھرا بھی میں نے بولا بیٹا ایک بات کا دھیان رکھنا اس کا آپریشن کوئی ستھائی سمادھان نہیں ہے اگر بواسیر ہے بیٹا اور کھونی بواسیر ہے تو اس کے لئے بیٹا آپ کو کرنا کیا ہے ایک تو سب سے پہلے لال مرچ بند کرو چائے بلکل بند کر دو گرم چیزیں سپائسی نون ویج اور بہار کی چیزیں کھانی بلکل بند کر دو بیٹا تلی چگنی چیزیں کھانی بلکل بند کر دو صبح بیٹا کھالی پیٹ ایک تو پانی ادھک ماترہ میں پیا کرو منگل کا بیٹا یہ روگ ہے منگل یدی پیڑی تو ہو جاتا ہے منگل کا سمند یدی چھے اور آٹھ یا بار میں گھر سے ہو جاتا ہے تو ایسے میں ایسے وقتی کو پائل سباوہ سیر کی سمبھامنا شکت پرشت رہتی ہے ایک تو بیٹا آپ نے کیا کرنا ہے ایک گلاس بیٹا صبح دہی لینی ہے اس کو ہلکا سا بلو کے تھوڑا سا اس میں پانی مکس کر کے اس کو کھالی پیٹ پینا ہے یہ پرکریہ پندھرہ دن کر کے دیکھنا ہے کتنا لاب بلے گا اسی فون میں آپ کارکرم میں فون کر کے آپ ہمیں بتا دینا دوسرا آپ کو بیٹا پنساری کی دکان پر جانا ہے وہاں سے بیٹا آپ کو ایک کلو پہاڑی املی لے کر آنی ہے پہاڑی املی کو بیٹا پہلے اس کو تھوڑا دھوپ میں سکا دینا اس کو توڑ کے بیٹا توڑ کے اس کے اندر بیٹا گدا نکلتا ہے املی کا بڑی بڑی املی ہوتی ہے وہ نکال کے بیٹا وائٹ وائٹ رنگ کا بیٹا اس کے اندرے گھٹلی نکلتی ہے اور اس کو مکسر میں اچھی طرح پیس کے بلکل باریک پاؤڑر کر کے اس کو کپڑا چھان کر کے اس کو بلکل باریک پاؤڑر بنا لینا بلکل کوئی دانے نہیں ہونے چاہیے اس کے اندر اس کو پھر آپ کو تھوڑا دھوپ میں سکا ہنا ہے بیٹا ایک دن کے لیے اس پاؤڑر کو بیٹا دن میں دو بار صبح اور شام کو ایک چمچ پاؤڑر تھنڈے دودھ کے ساتھ اپو لینا ہے نارمل بہت زیادہ تھنڈا دودھ بھی نہ ہو لیکن گرم بھی نہیں ہونا چاہیے دھیان رکھنا یہ سات دن لگاتار کرنا سات دن کے اندر ہی آپ کو اس باوہ سیر سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آگے سے کھان پان کا بڑا دھیان رکھنا ایک بیٹا رتن آتا ہے سنگ مریم سنگ مریم پتھر کہیں سے پراب کر لینا اس کو تامبے میں بنوا کے سیدھے ہاتھ کی آنامی کا ہمولی میں منگل وار کو بیٹا آپ کو دھارن کرنا ہے تامبے کے کلش میں رات کو پانی بھر کے رکھا کرو وہ صبح خالی پٹ اوشے آپ اس کو پیا کرو بیٹا تھوڑی سی لال مسور کی دال روجانہ بیٹا آپ پکشیوں کو بیٹا ڈالنے شروع کر دیجئے یہ اپائے بیٹا کرنا اس سے اتینت لاب ملے گا سوست جیون جی ہوگے اور بھوشے میں جیون میں کبھی دوبارہ آپ کو پائل سوابسیر کی سمامنا نہیں بنے گی بیٹا بہت 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 بیٹا آپ کو شب کامنا ہے ما دیوی آپ پر صدا کرپا بنائے رکھے گی تو پریہ درشکو آپ بھی اس کارکرم میں اسی پرکار سے جڑ سکتے ہیں یدی سمسیاں کیسی بھی ہو بہت ہی سرلمادیم سے آپ کو سمدھان دیا جائیں گے پریہ درشکو یدی آپ کے اوپر کوئی بھاری سنکٹ آ گیا ہے اور آپ کو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ پا رہا کیا کریں کیا نہ کریں سنکٹ بڑا بھاری آ کے اوپر ایک آپ کو تھوڑی سی لال رنگ کی مٹی لینی ہے یا مٹی میں تھوڑا لال رنگ ملا کے اس کا ایک بندر بنائیں بندر کی اگرتی اگر آپ نہیں بنوا سکتے کسی کمار سے بنوا لیجئے گا اس کے ہاتھ کھلے ہونے چاہیے بندر کے گھر میں اس کو اس پرکار سے رکھنا ہے کی بندر کی جو پیٹ ہے وہ سورے کی طرف رہنی چاہیے اور روزانہ اس بندر کو آپ نے رولی کا تلک لگانا ہے اور گنگا جل کچھے دودھ کا چھیٹا لگانا ہے یہ پریوک کر کے دیکھئے گا اس سے آپ کو بڑا ہی عدود لاب ملے گا سنکٹ ٹل جائے گا اور جیون سخمہ بن جائے گا آئیے پریہ درشک کو کارکرم کو آگے بڑھائیں ایک اور پریہ درشک کو اس کارکرم سے جوڑتے ہیں ہاریوں ہاریوں گرو جی بیٹا آپ کا سواگت ہے کارکرم میں جلدی سے بیٹا اپنا نام بتاؤ کہاں سے بات کر رہے ہو بیٹا پنجاب سے بات کر رہے ہو بیٹا کتنے ورشکے ہو گئے ہو اپنی بیٹا ماں کا نام بتاؤ تین بار بیٹا اوم نمش شیوائی کا اچھارن کرو بیٹا اوم نمش شیوائی اوم نمش شیوائی اوم نمش شیوائی فون پر بیٹا بنے رہنا ہاری اوم ہاری اوم گرو جی بہت بیٹا ناکراتما گرو جا بیٹا گھر میں محسوس ہوتی ہے بیٹا گھر میں کچھ بیٹا تنتروادہ بلیک میجک کا پرباہ ہوئے کچھ بیٹا من میں بھائے رہتا ہے یا گھر میں کچھ مایوسی اوداسینتا بنی رہتی ہے گھر میں خوش ہی نہیں ہوتی بیٹا جی گرو جی رات کو گرو جی ڈر بھی لگتا ہے اور خوش نہیں رہتی ہو چپ چاپ رہتی ہو گھر میں ہمیشہ زیادہ کسی سے بیٹا بات کرنے کا من بھی نہیں کرتا آپ کا جی گرو جی بیٹا ایک منتر بول رہا اس کو بڑے دھیان جا سنو اس منتر کا روجانہ تلسی کی مالا پہ ایک سو آٹھ بار بیٹا پات کرنا شروع کر دیجئے یہ آپ کے سارے من کے کلیش سارے سنکٹ یہ منتر دور کر دے گا بھگوان کشن کا دھیان کیا کریں واسودیو کا دھیان کرنے سے لا ملے گا اس کے علاوہ آپ بیٹا گائیں کی سیوہ کرنے شروع کر دیجئے صبح جب بیٹا رسوئی میں جاتے ہو ناشتہ کھانا بنانے کے لیے تو اپنے ہاتھ سے بیٹا روٹی گائیں کے لیے عوشے بنائے کرو کم سے کم چار روٹی روج بنائے کرو سبھی روٹیوں پہ ہلکا سا دودھ اور ہلکی چینی لگا کے اس کو بیٹا اپنے ہاتھ سے بیٹا گائیں کو خود کھلا کے آیا کرو اور یہ پریوگ بڑا درلپ پریوگ ہے اس سے چندرمہ بہت ہی شب ہو جائے گا شکر جاگریت ہو جائے گا اور جو ویکتی گائیں کی سیوہ کرتا ہے اس کا برسپتی ہمیشہ ہی شب رہتا ہے تو یہ تینوں گروہوں کا شب فل آپ کو پرابت ہوگا اس اپائے سے یہ اپائے آپ جیون میں کبھی بند نہیں کرنا بیٹا سچے من سے سچی لگن سے کرنا ایک آپ کو بیٹا تامبے کا شد چھلہ بنوانا ہے اس کو سیدھے ہاتھ کی آنامی کا انگلی میں دھارن کر دینا ایک چکور فٹکڑی کا ٹکڑا لے لینا ہے بیٹا آپ کو شکر وار کے دن شکر وار کی رات کو اس کو اپنے تکیے کی نیچے رکھ کے سونا شنی وار کی رات تک اس کو وہ ٹکڑے کو وہیں رکھے رہنے دینا شنی وار کی رات کو لگ بگ گیارہ سے بارہ بجے کی بیچ میں اس فٹکڑی کی ٹکڑے کو آپ نے اٹھانا ہے گھر کی رسوئی میں اپنی گیس آون کرے توا رکھیں توا کو اچھی طرح گرم کریں اور توا کے اوپر اس فٹکڑی کا ٹکڑے کو رکھ دینا تھوڑی دیر میں فٹکڑی کا ٹکڑا جلنا شروع ہو جائے گا فولنا شروع ہو جائے گا جب وہ کچھ دیر میں پورا فول جائے تو اس کو توا سے ہٹا کے اس کو باہر کہیں چورائے پھے ڈال کے آنا اور اپنے الٹے پاؤں سے سات بار اس پر پیر مار دینا بیٹا جوتا مار دینا یہ پریوک کریے بیٹا ہنمان جی کی بیٹا آپ تھوڑی پوجہ کر لیا کرو رات کو سوتے ٹائم بجرنگ بان کا پاٹ کر لیا کرو یہ بہت ہی اچھا رہے گا زیادہ پرفیوم اتر اور سگندت وسطوں کا بیٹا استعمال مت کیا اگر ہو خاص کر سوریست کے بعد بیٹا اپائے سچے مند سے کرنا آپ کے بیٹا کارے عوشہ ہی صد ہو جائیں گے بہت بہت شب کامنا ہے بیٹا بڑے پریم سے تین بار ہری اوم بول دو بیٹا ہری اوم ہری اوم صدہ کلیان ایسے بہت سے پریدر شکوں ہمارے متر ہیں ہمارے درشک ہیں جو روک سے مقت نہیں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی روگ بیماری لگا رہتا ہے دوائیاں پیچھا نہیں چھوڑتی دوائیاں جان نہیں چھوڑتی سارا دن دوائی صبح اٹھتے ہی گولی پھر دوپہر کو گولی پھر رات رہی کو پھر رات کو سوتے ٹائم یعنی سوا سے لے کے رات تک گولی ہیں گولی ہیں ٹائبلٹ ہی ٹائبلٹ چلتی ہیں روگی جو ویکتی جس کا اسادے روگ ہو یا روگ چھوٹتا نہ ہو دوائی بند نہ ہوتی ہو اس کے کپڑے کا اس کی کمیج کا اس کی شرٹ کا اس کے سوٹ کا ایک دھاگا نکال لیجئے اس کی ایک بطی بنا لیجئے چھوٹی سی اور چمیلی کے تیل میں اس بطی کو جلائیں اور یہ پرکریہ آپ کو مندر میں جا کے ہنوان جی کے سامنے کسی دیئے میں رکھ کے اس کا دھاگے کو آپ نے جلانی ہے اور ایک میٹھا پان اور ایک دو بندی کے لڈو یہ ہنوان جی کو ارپن کر دیں یہ پرکریہ آپ کو ساتھ منگل وار کرنی ہے یہ پریوک کر کے دیکھئے اسادے روگ جاتا رہے گا شریر سوست ہوگا اور تندرستی آپ کو اوشی مل جائے گی آئیے درشوکو کارکرم کو آگے بڑھائیں ایک اور پریے جن کو اس کارکرم سے جوڑتے ہریوم گروہ جی ہریوم سواغت ہے بیٹا آپ کا کہاں سے بات کر رہے ہو بیٹا میں تو گورکپور سے بول رہا ہوں گروہ جلدی سے بیٹا اپنا پورا نام بولی ہے راجلد ورشاد محمد جی کتنے ورشکے ہو گئے ہو بیٹا لگ بگ پینتالیس ورشکوں اپنی بیٹا ماں کا نام بتائی ہے تین بار بیٹا اوم نمش شیوائے کا اچھارن کرو اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے فون پر بیٹا بنے رہنا اوم نمش شیوائے ہری اوم ہری اوم گروہ جی پیسہ تو بیٹا جیون میں اچھا کماتے ہو پر نقصان بہت ہوتے ہیں دوسرا بیٹا شریر میں کسٹ رہتا ہے نسوں کی بیماریاں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو ہو پر بیٹا کمر میں درد رہتا ہے نا بیٹا پر نہیں سونا بیٹا دھیان لکھنا صبح اٹھتے ہی بیٹا ایک گلاس بیٹا تھوڑا گرم گنگنا پانی اٹھتے ہی پیا کرو بیٹا اور اس میں ایک چمچ بیٹا شہد بھی ملا دیا کرو پانی کے اندر ایک نا بڑی آسا بیٹا گومی درطن لینا ہے آپ کو چاندی میں بنوا کے بیٹا سیدھے ہاتھ کی مددما انگلی میں بیٹا اس کو دھارن کر لینا بیٹا جی کوئی کہہ رہا تھا جی اس پر کچھ پریت وریت کا بھی چکر ہے ایسا میں ایک دو لوگوں سے پوچھا تھا وہ بھی بتا رہے تھے میں بہت مانتا تو نہیں ہوں اسی لئے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہے تو اس کا کیا علاج ہے اگر ہو سکتا ہے ٹھیک تو کوئی بیٹا پریت وعدہ نہیں ہے آپ کو بیٹا شنی اور راہو کا دوش ہے بیٹا راہو بیٹا نسوں کو بلوک کرتا ہے نسوں کو سکوڑ دیتا ہے اور شنی کا عدی پتے جو ہے وہ کمر سے لے کے پیر کی ایڈی تک ہوتا ہے بیٹا جب یہ دونوں گرہ پیڈیت ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی ریڑ کی ایڈی کی نسیں دب جاتی ہیں کچھ نہ کچھ چلے ہل جاتے ہیں یا بیک کی پرابلم ان کو عوشی آتی ہے سرجری بھی ہو جاتی ہے اس کے باوجود لاب نہیں ملتا آپ کو بیٹا ورش میں ایک بار اپنے بجن کے برابر بیٹا ست نجہ سات پرکار کا اناج یہ آپ کو بیٹا دان کرنا ہے جیون میں کبھی شرامت پینا جس بیڑ پر سوتے ہو اس بیڑ پر بیڑ کر کبھی کھانا نہیں کھانا اور دوسروں کی نندہ چگلی سے ہمیشہ بچے پہلے کبھی کسی بیٹا ناؤ گجہ پیر کے ستھان پہ گئے تھے کبھی آپ بیٹا گورکپور میں ہی ہے جی ایک ہمارے یہاں وہاں جاتے رہتے ہیں پہلے سے ہی جاتے آتے ہیں کیا بیٹا یہ ناؤ گج لمبا پیر ہے کوئی یہاں ناؤ گج پورا جی جس کو پوجا کرتے ہیں وہ پورا ناؤ گجہ ہی ہے ہاں تو تھوڑا بیٹا ان اس تھانوں پر آپ نہ جایا کریں یہ آپ کو اچھی سلحہ دے رہا ہوں ہم تو ورشوں سے جاتے آ رہے ہیں ہمارے کبھی پتا جی بھی جاتے تھے ان کو نمشکار کرو یہ نہیں کی ایک گلتی جو جیون میں کر رہے اس کو بار بار کرو گے اس کو چھوڑ دو آپ آپ صرف اور صرف بھگوان شب کی پوجا کیا کرو اسی پہ جل چڑھایا کرو اوم نمشکار کا بیٹا پاٹ کیا کرو بیٹا بہت بہت شب کامنا ہے بڑے پریم سے بیٹا تین بار بیٹا ہری اوم بول دو بیٹا ہری اوم ہری اوم صدا کلیان ایسے بہت سے ہمارے بچے ہیں کنیائے ہیں لڑکے ہیں جن کا ویوان ہی ہو رہا لڑکا دیکھنے میں سندر ہے پڑا لکھائے اچھی نوکری ہے لڑکی بہت سندر ہے ٹیلنٹڈ ہے سندر ہے پڑی لکھی ہے اچھی جوب ہے اچھے گھر پریواہ رہنے کے باوجود ان کے بیوان نہیں ہوتے ہیں بیوان میں بہت اڑچن آتی ہے اور ایسی پرستیتی میں ماتا پتا کی چندتہ بہت بڑھ جاتی ہے اور آج کل ایسے بہت سے لڑکے لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں جو پیتیس پیتیس چالیس چالیس پنتالیس پنتالیس سال کے ہو چکے ہیں اور بہت اچھے پریواہ رہے ہیں پڑے لکھی ہیں بچے دیکھنے میں سندر ہیں اس کے باوجود دربھاگے ایسا کہ رشتہ پکا نہیں ہوتا شادی نہیں بنتی رشتے اچھے آتے نہیں پیلے پھولوں کے ایسے بچوں کو پیلے پھولوں کے گروووار برسپتوار شکل پکھ کے دوسرے برسپتوار کو یعنی پورن ماشی سے پہلے دو پیلے رنگ کے پشپوں کے ہار لینے ہیں سات سو گرام چنے کی دال سات سابوت حلدی کی گھانٹ سات پیتل کے سکھیں ستر گرام پیلی سرسوں یہ اور ستر سینٹی میٹر ایک پیلا کپڑا لے لینا ساتھ میں کچھ پیسے ساتھ میں رکھ کے اور اس کے ساتھ میں ساتھ ٹکڑے گڑھ کے بھی رکھ کے یہ مندر میں جا کے لڑکا ہو یا لڑکی ہو لکشمی نرائن بھگوان کے چرنوں میں جا کے رکھنا ہے لکشمی نرائن بھگوان کے درشن کرنے اور اس سے سندر جیون ساتھی کی آپ کو پراتنہ کرنے یہ پرکریہ ایک بار بچے کر کے دیکھیں ہم نے ایسا پریوگ اگر یادی کسی بچے سے کروایا ہے تو چالیس دن کے اندر اس کا پرباہ اس کا ریزلٹ بھی ہم نے دیکھا ہے تو آپ کے بچوں کے ویباہ میں کوئی ارچان آرہی ہے تو یہ پریوگ کریے ماتر چالیس دن کے اندر آپ کو اس کا شبفل عوشی اپرافت ہوگا آئیے درشن کو کارکرم کو آگے بڑھائیں ایک اور پریے جن کو کارکرم سے جھوڑتی ہریوم ہریوم گروہ جی بیٹا آپ کا سواگت ہے کارکرم میں جلدی سے بیٹا اپنا نام بتاؤ میرا نام تونیا ہے کہاں سے بات کر رہے ہو بیٹا میں آگرہ سے بات کروں گروہ جی بیٹا جنم کا ورش بتائی اپنا میرا جنم ورش دو ہزار تین آئیے بیٹا آواز آرہی ہے بیٹا آپ کو ہاں جی گروہ جی جنم کا ورش کیا بتایا بیٹا آپ نے انیس او اٹھانوے ایک سے لے کے بیٹا چھتیس کے بیچ میں بیٹا ایک نمبر بولو پندرہ اپنی بیٹا ماں کا نام بتاؤ میری ماں کا نام روپ باتی تین بار بیٹا اوم نمش شیوائی کا اچارن کرو اوم نمش شیوائی اوم نمش شیوائی اوم نمش شیوائی فون پر بیٹا بنے رہنا موسیقی ہریوی 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 گروہ جی گسہ بہت آتا ہے منگل کا پرواہ ہو ہے اور جب سے بیوا ہوا ہے بیٹا پتی پتنی میں وچار بلکل نہیں ملتے روز کلا کلیش روز گھر میں جھگڑا اور کبھی کبھی تو بیٹا من میں ایسا بھی آتا ہوگا جیسے کہ دونوں الگ ہو جائیں بیٹا دونوں میں سے بیٹا کسی کو بھی بیٹا شانتی نہیں ہے بلکل بھی اتنا گصہ آپ کیوں کرتے ہو بیٹا یہ بتاؤ مانتی نہیں ہے پتی بہت چھگڑا کرتے ہیں در میں بیٹا گصہ تو آپ کو بھی بہت آتا ہے جی گروہ جی تھوڑے سے بیٹا لال فول منگل وار کے دن مندر میں جا کے بیٹا شیولنگ پہ چڑھا ہو تھوڑا سا لال چندن چڑھا ہو اور شیولنگ پہ بیٹا جل چڑھایا کرو یہ اپنا نیم بناو دو تامبے کے بیٹا سکھے لینے ہیں بیٹا بلکل ایک جیسے ایک سکھا منگل وار کو شہد میں ڈوگو کے جل پروہ کر دینا دوسرا شہد لگا کے سفید رنگ کے کپڑے میں آپ نے لپیٹ کر اس کو باندھ کر تھوڑے چاول کے ساتھ اس کو گھر میں پوجا کے سطھان پر رکھ دینا بیٹا یہ پریوگ کرنا ہے ایک بیٹا سفید رنگ کا کورل یعنی وائٹ مونگا لینا ہے آپ کو چاندی میں بنوا کے سیدھی ہاتھ کی آنامی کا انگلی میں دھارن کریں ایک چاندی کا چکوٹ ٹکڑا بنوائیں بیٹا ایک بھائی ایک انچز کا ایک طرف اپنا اور اپنی ماں کا نام لکھے دوسری طرف اپنے پتی کا اور پتی کی ماں کا نام لکھوائیں پورن ماشی کے دن سوہ میٹر سفید سوٹی کپڑے میں سوہ کلو چاول کے ساتھ میں باندھ کر دھوپ دیپک دکھا کر گھر کے پوجا کے سطھان پر بیٹا اس پوٹٹی کو رکھ دینا یہ پریوگ بیٹا آپ کر کے دیکھئے گا گھر میں بہت ہی شانتی ہوگی تین روٹی بیٹا صبح گھر میں روز بنایا کرو نمک چینی گھی کی بیٹا گائیں کووہ کتے کے لیے یہ اپنے نیم سے دینا ہے شکروار کے دن بیٹا تھوڑی گھر میں چاول کی اور دودھ کی کھیر بنا کے تھوڑا مندر میں دان کیا کرو تھوڑا روٹی پر رکھ کر گائیں کو دو اور پریوار میں سب کھائیے یہ پریوگ آپ کریے بیٹا آوشہ ہی بیوائی کی جیون کا سکھ ملے گا پتی پتنی میں بیچار اچھے ملیں گے جو آپ کا بیڈ روم ہے بیڈ روم کے اتر کی دیوار پر ایک جیرو وارڈ کا بیٹا دودھیا بلب لگانا ہے آپ کو جو چوبیس گھنٹے جلتا رہے ایک منتر دے رہا ہوں اوم حریم کمارائے نما اس منتر کا دن میں دس منٹ کا پاتھ کر لیا کرو پتی کا دھیان کر کے اس سے بھی پتی پتی کے سمند پرگاڑ ہوتے ہیں سمند مجبوط ہوتے ہیں یہ اپائے کریے بیٹا بہت بہت شب کامنا ہے بیٹا بڑے پریم سے تین بار ہری اوم بول دو بیٹا ہری اوم ہری اوم ہری اوم شب کامنا ہے آئیے درشت کو کارکرم کو آگے بڑھائیں ہری اوم بیٹا مجھے سن پا رہے ہوگا بیٹا ہری اوم گرو جی جلدی سے بیٹا اپنا نام بتاؤ میرا رو تاز نام گرو جی کہاں سے بول رہے ہو بیٹا گرو جی میں راجستان سے کتنے ورشکے ہو گئے ہو میں ابھی ستائیت سال کو جانگا گرو جی اپنی بیٹا ماں کا نام بتاؤ رام دیوی تین بار بیٹا اوم نمش شیوائے بولو اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے اوم نمش شیوائے کون پر بیٹا بنے رہنا ہری اوم ہری اوم گرو جی جیون میں گھر میں بیٹا سکھ شانتی بلکل بھی نہیں ہے پتی سے ماف کرنا پتنی سے آپ کا بیٹا بیٹا بیواز چل رہا ہے جی گرو جی کیا پتنی گھر پر نہیں ہے بیٹا گرو جی پتنی ہے نا جگڑا کر کے اپنے مائی کے چلی گئی ہے بہت لمبے سمی سے مائی کے میں ہی رہ رہی ہے بیٹا جی تین سال ہو گئے گرو جی نہ تو آتی ہے پر نہ طلاق دیتی ہے کوٹ کے چل رہے ہیں تو بیٹا نہیں آتی تو بیٹا چھوڑی دو بیٹا اس کو پھر کیوں پیچھے پڑ رہے ہو بیٹا وہ طلاق ہی نہیں دیکھتی نا گرو جی ایک سائد سے طلاق نہیں ہو پا رہا اچھا ایک کام کرنا بیٹا اوپر سے کھرچے کی بھی بول دیا گرو جی سن لو بیٹا شنی وار کو آپ نے ایک اپائے کرنا ہے بیٹا ایک بیٹا آپ کو پانی والا جٹا ناریل لینا ہے بیٹا اس ناریل کو چھیل کے بیٹا اس میں سے گولہ نکلے گا بیٹا گولے کے بلکل دو حصے کر دیں یعنی ناریل کو جب توڑو گے گولے کو تو اس کے دو حصے بن جائیں گے شنی وار کے دن ایک گولے کے آدھے حصے میں بیٹا آپ کو نمک بھرنا ہے دوسرے گولے کے حصے میں بیٹا آپ کو حلدی بھرنی ہے اس کو بیٹا اپنی منوں کامنا بول کے پتنی کا ساتھ وار نام بول کے اس کو بیٹا جل میں وسرجن کر دینا دوسرا بیٹا ایک منطر آپ کو دے رہا ہوں اوم پریم پتام برائے نما دس منٹ کے لیے بیٹا راتری کال میں حلدی کی مالہ سے پیلے کپڑے پر بیٹھ کر پیلے آسن پر بیٹھ کر سامنے سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیں دیپک میں تھوڑی حلدی بطی پر حلدی لگائیں اور درگا جی کے سامنے بیٹھ کے آپ کو اوم پریم پتام برائے نما پتنی کا دھیان کرتے ہوئے آپ اس کو کم سے کم دس منٹ تک آپ روز جاپ کرنا شروع کر دیجئے سمیں رہے گا رات کو گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ میں اس کے بعد گڑ سے مومیٹہ کر لینا یہ پریوک بیٹا اکتالیس دن لگاتار کر لیجئے شکل پکش کے دوسرے گروہ وار سے اس کو آپ کو شروع کرنا ہے آپ کو یہ پریوک کرتے ہی آپ کو اس پتنی سے کوٹ کچھریوں سے نجات مل جائے گی بیٹا بہت بہت شب کامنا ہے بڑے پریم سے بیٹا تین بار ہری اوم بولو بیٹا ہری اوم ہری اوم ہری اوم تو پریہ درشکوں یہ دی آپ کی کول آج کے کارکرم میں نہیں لگی تو چنتہ نہ کریں ہمارے انسٹاگرام کے فیس بک پہ یوٹیوب کے درشک ٹی بی کی درشک ابھی بھی ہمیں کول کر سکتے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پربودربار پر جا کے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ہمارے انسٹاگرام چینل کو فالو کریں درشکوں آج کے لیے اتنا ہی کل اسی سمیہ لائک پروگرام میں آپ کی پھر سے آپ کی سیوہ میں اپستیت ہوں گے سمادھان کریں گے تک تک کے لیے بڑے پریم سے تین بار بولیے ہری اوم ہری اوم ہری اوم